بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایک پی اے اے کے طرف سے ایک بھائی اچھا اقدام کیا گیا ہے وہ آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ کو ساتھ میں میں ان کی طرف سے ایک ویڈیو جو آئی ہے جی پی اے کے طرف سے وہ بھی دکھا دوں گا اور جو بھی یعنی کہ ابھی لیٹس انفرمیشن آر یار بات یہ ہے کہ آپ نے آپ کو پتا ہے جی جیسا کہ میں ابھی حال ہی میں سفر کر چکا ہوں زیادہ طرف پاکستانی تو پی اے میں سفر کرتے ہیں میں سفر کر چکا ہوں جڈا ٹو لاہور کے لیے سرین ائر لائن میں حالانکہ میں آنے والا تھا ایمریٹس میں دبائی کے وائے کے ساتھ اور آپ کو صرف اس لیے کہ آپ کو دبائی میں چلو جو بارہ گھنٹے یا بیس گھنٹے کا میرا سٹے ہوگا اس دوران میں آپ کو کچھ دبائی کے بیو دکھاؤں گا تو پھر ہوا کچھ یوں جو ایمریٹس کی ٹکٹ تھی وہ فورٹی فائیو کے جی کے ساتھ پنتالیس کلو وزن تھا اس کا اور بارہ سو ریال پلس میں مل رہی تھی تو میں اسی کے اوپر تھا چلو مل جائے ایک ہزار کے اراؤنڈ میں گھوم رہا تھا اسی دوران مجھے پتا چلا جی کا سرین ائر لائن میں نے ٹویٹر کے اوپر خود سے دیکھا تھا میں نے ایک ایمریٹس سے پوچھ لیا وہ خود سے نہیں آپ کو بتا رہے تھے مجھ کا ہم کو نہیں بتا رہے تھے میں نے پوچھ لیا یہ سرین ائر لائنگ چلی ہے ان کا آرہا ہے جی پوسٹر جڈہ ٹو لہور کے لیے سوری تو وہ بولتے ہیں جی بلکل ان کی نا فلان ڈیٹ کو یعنی کہ یارہ تریخ کو ہم آئے تھے یارہ تریخ کو ان کی فلائٹ ہے جی جڈہ ٹو لہور کے لیے اور یہ بات ہے جی اس فلائٹ سے پندرہ دن پہلے کی یعنی کہ ایک ہی فلائٹ تھی اس کی پندرہ بیس دن پہلے سے بکنگ شروع ہو چکہ سرین ائر لائنگ پہلے انٹرنیشنل نہیں تھی وہ پہلی یا دوسری فلائٹ ہی تھی جس میں میں نے سفر کیا تھا میں نے اپساد مکمل ویڈیو شیئر کی تھی میں اپساد یہ بات کیوں کر رہا ہوں ابھی سن لے میں نے چار سو پچاس ریل میں ٹکڑ لی تھی جس میں ستر کلو پلس سیمن کےجی ہینڈ کیری یعنی کہ ستر کلو وزن تھا اگر ہم اسی کلو وزن ستر کلو اسی کلو وزن کا حساب لگائیں کارگو کا حساب سے تو ساڑھے چار سو ہی بندہ تھا یعنی کہ وزن کا ہی پیسے تھے بندہ ساتھ میں فری آ رہا ہے تو میرے ساتھ جو دوست تھا تھا اس نے بولا یہ سرین کی لیں گے ایمنیٹس کو چھوڑو تو میں نے بھی بولا چلو سرین کی لیتے ہیں سفر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ مکمل ویڈیو میں نے شیئر کی ہیں اس چینل کو پر پڑے ہوئے ہیں بات کرنا کہ مقصد صرف یہ تھا کہ سرین ائر لائنگ ائر بلو اینڈ پی اے یہ بگرہ ان کی ٹکٹ سستی ہوتی ہیں اس لیے ہم پاکستانی زیادہ ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان میں سفر کر لیتے ہیں یا ٹکٹیں سستی ہیں تو پی اے یہ آپ کو پتا ہے جی جڈہ اینڈ ریاض دمام اینڈ مدینہ ان شہروں کے لیے وزن کرتی ہے میرے مطابق ہو سکتا ہے کسی اور شہر میں جاتی ہو لیکن ان چار شہروں میں تو کنفرم ہے اس کے بعد ابھی آپ اگر ریاض میں اترتے ہیں جیسا کہ میں آسے دس سر پہلے جب سعودیہ میں پہنچا تو میں ریاض میں اترتا تھا پہلی دفعہ اور بریدہ الکسیم میں ہی میرے کچھ دوست تھے جو مجھے لینے کے لیے ریاض ائرپورٹ پہنچے اور وہاں سے ہم نے سفر کیا بریدہ الکسیم کے لیے جو کہ تین سو سے چار سو کے راؤنڈ میں کلومیٹر کے حساب سے سفر ہے جی ریاض جو بریدہ الکسیم کا تو ویسے ہائل بھی ساتھ پڑھ جاتا تقریباً 180 کلومیٹر ہے ابھی پی آئی اے کی طرف سے ڈریکٹ فلائٹ یہاں پر آپ کو ساتھ میں میں ویڈیو دکھا رہا ہوں میں پی آئی اے کی طرف سے ڈریکٹ فلائٹ ابھی آپ لہور سے بیٹھ جائیں اسلامبہ سے بیٹھ جائیں ہر شہر سے جائے گی بریدہ الکسیم کے لیے خاص کر سریکی بھائیوں کو اس سے کافی فیدہ ہونے والا ہے یعنی کہ سیدھا وہاں پر خجونوں کے بھگات ہیں آپ کو پتا ہے ان کے کام کافی زیادہ ہیں وہاں پر تو سیدھا آپ بریدہ الکسیم میں اتریں گے بی آئی اے کی طرف ایک اچھی آپشن رکھ دی گئی ہے میرے حساب سے ادھر جا کر ہم کو پھر سے الیدہ سے ڈیرھ سو سے دو سو ریال لگانا پڑتا ہے ٹیکسی کا تو اب بھی ڈریکٹ سفر کر لیں گے یہ بیس رہے گا